اسلام علیکم ڈیر ویورز آپ کے فیورٹ معلوماتی چینل حقائق ٹی وی سے آپ کی فدمت میں حاضر ہیں آج ہمارا موضوع غفترو اپینڈس ہے انسانی زندگی میں کئی مخلف قسم کی بیماریاں ہیں جن میں انسان مبتلا ہوتا رہتا ہے اور پھر صحت یاب ہونے کے لیے مخلف میڈیسن بھی یوز کرتا ہے کینسر جیسی محلق بیماری سے بھی انسان بچ جاتا ہے اور اگر وقت پر علاج نہ کیا جائے تو اپینڈس جیسی بیماری جو کہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتی لیکن یہ بھی خدا نہ خواستہ موت کا سبب بن سکتی ہے اپینڈس کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اس کا علاج کیا ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو مزید اس کے مطالق بتاؤں میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل حقائق ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہروانی اسے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نیکس ٹائم آنے والی ہماری ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں اب ہم بڑھتے ہیں کہ یہ پینڈس کیا ہے انسانی جسم کے اندر موجود بڑی آنکھ جو کہ پاخانہ اور فضلہ باہر نکالنے کا کام کرتی ہے یہ چھوٹی آنچ آنکھ سے جہاں ملتی ہے اس کے اقتدائی حصے کے ساتھ دو سے تین انچ لمبی نلکی نمار ایک عضو باہر کی طرف نکلا ہوتا ہے جسے اپینڈکس کہتے ہیں ڈاکٹر کے مطابق اپینڈکس ایک سٹور روم کا کام کرتا ہے اس میں اچھے جراسیم جو کہ ہماری صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں وہ موجود اور محفوظ رہتے ہیں یہ بیمار کرنے والے جراسیم جو کہ ہماری آنٹوں کے اندر آ جاتے ہیں یہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں ان سے فائٹ کرتے ہیں اور ہمیں صحت رنگ، صحت مند اور تندرست رکھتے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں کہ اپینڈکس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں انسان کو اپینڈکس کا درد یعنی اپینڈیسائٹس کیوں ہوتا ہے اس کا بعض اوقات معلوم نہیں ہو پاتا لیکن ڈاکٹر کے مطابق اپینڈکس میں چھوٹا سخت فضلے کا ٹکڑا داخل ہو کر رکاوٹ بنا دیتا ہے جس سے کوئی انفیکشن پیدا ہوتی ہے یہ انسان کے لیے خطرناک اور جان لیواز ثابت ہو سکتا ہے اپینڈکس کی علامات کیا ہیں اپینڈکس کی وجوہات کے ساتھ ساتھ اس کے علامات کا جاننا انتہائی اہم ہے بعض اوقات ہمیں پیٹ میں ہلکے یا شدید درد کی شکایت ہوتی ہے اور ہم اس کو وقتی یا معمول کا درد سمجھ کر اپنے آپ ہونے والا پیٹ کا درد سمجھ کر یا بعض اوقات اسے گردے کا درد سمجھ کر اس سے لا پرواہی برت دے ہیں آپ کو ہونے والا یہ پیٹ کا درد اپینڈکس کی علامت بھی ہو سکتا ہے اپینڈکس کا درد اچانک سے اٹھتا ہے اور شدت اختیار کر جاتا ہے اس کا درد پیٹ کی ایک طرف کو ہوتا ہے جبکہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے اپینڈکس کا درد ناف کے قریب بھی ہوتا ہے اور اگر ایسا ہو تو مریض کو فوری طور پر ایمرجنسی علاج کے لیے لے جانا چاہیے اپینڈکس کا علاج کیا ہوتا ہے اپینڈکس کا علاج عموماً سرجری سے کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا درد بہت شدید ہوتا ہے اپینڈکس کے شدید درد کو دوا کے ذریعے فوری طور پر روکنا آسان نہیں ہوتا اور شدید درد کے باعث سوجن کا شکار ہونے والا اپینڈکس تاخیر کی صورت میں پھٹ سکتا ہے جس سے زہری لا مواد پیٹ کے اندر پھیل جاتا ہے اگر فوری طور پر طاقتور انڈی بائیوٹکس کے ساتھ علاج نہ کیا جائے تو ہماری موت بھی واقع ہو سکتی ہے ایک سروے کے مطابق اپینڈکس کا درد عام طور پر لوگوں کو دس سال کے بعد اور تیس سال سے پہلے ہوتا ہے یعنی دس سال سے پہلے اور تیس سال کے بعد نہیں ہوتا کیونکہ اپینڈکس تیس سال کی عمر کے دوران انسان کے جسم میں نشو نمہ پا رہا ہوتا ہے اور تین سال کے بعد انسانی جسم کے عضو مضبوط ہو جاتے ہیں یعنی تیس سال اور تین تیس سال میں عضا مکمل اور مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں جس کا پائدہ پورے جسم سمیت اپینڈکس کو بھی ہوتا ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپینڈکس جیسے موسیق مرض سے محفوظ رکھے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ